ہیلو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس کیر شاپ دوستو آپ کے دھیر سارے کمنٹس تھے ہمارے کمنٹ سیکشن میں جن میں سے ہم نے سلیکٹ کی ہیں ٹاپ ٹین کسٹن جن کے آج ہم آنسر کریں گے اس ویڈیو میں دوستو آپ نے اگر ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دوستو اسی طرح کیٹس سے ریلیٹڈ ہم انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا کسٹن دوستو جو ہمارے پاس فرس کسٹن ہے وہ ہے سمرہ افضل کی طرف سے انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام بھائی میں نے ایک کیٹ لی ہے وہ پہلے لیٹر ٹرین تھی لیکن اب وہ لیٹر باکس یوز نہیں کر رہی میں بار بار اسے لیٹر باکس میں بٹھاتی ہوں لیکن وہ پھر بھی ٹرین نہیں ہو رہی کیا کروں پلیز ضرور اپلائے دیں علیکم السلام سسٹر بات اس طرح ہے کہ آپ نے جو کیٹ یہ وہ کسی سے لی ہے وہ اگر ٹرین تھی تو آپ جس بندے سے آپ نے لی ہے یا جس سے بھی لی ہے اس سے آپ پوچھیں کہ اس کا لیٹر باکس کس طرح کا تھا وہ چھوٹا تھا اس کی ایج کتنی ہے کیٹ کی وہ بھی دیکھ لیں آپ اور جس طرح کا لیٹر باکس وہ یوز کر رہا تھا آپ نے بھی اسی طرح کا لیٹر باکس یوز کرنے اس کی ایک اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ یوز کر رہا تھا کیا آپ میں بھی اپنا جو لیٹر باکس آپ نے رکھا ہے وہ اسی جگہ پہ رکھا ہے جس طرح اس کا تھا مثال کی طور پہ اگر آپ نے جس سے کیٹ لیا وہ بیٹ کے نیچے لیٹر باکس رکھتا تھا یا کسی کارنر میں رکھتا تھا یا کونسی جگہ پہ رکھتا تھا یہ جب بھی آپ کسی سے بھی میں باقی جو ویرز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کیٹ لیں تو اس سے یہ ساری انفرمیشن ضرور لیں کہ وہ کون سی فوڈ لیتی ہے اور لیٹر باکس کی ساری ڈیٹیل لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اس لیے آپ جتنی بھی انفرمیشن اس سے لے سکیں وہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہوگی تو سمرافزل کے لیے یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح کے لیٹر باکس یوز کرتی تھی اور سینڈ یوز کرتی تھی یا کیا یوز کرتے تھے مطلب جو جن کے پاس پہلے کیٹ تھی تو اگر وہ ان سے انفرمیشن لے کے اور دوسری ایک اور بات کہ وہ روم کس طرح کا تھا آیا وہ بڑا روم تھا یا اس کو کدھر انہوں نے رکھا ہوا تھا تو آپ ابھی جس چگہ رہ رہے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے روم کی جو اس کا میپ ہے وہ اس طرح رکھتے مطلب بیٹ اس طرح رکھتے ہیں چیر اس طرح رکھ لیں تو یہ آسانی سے آپ کی کیٹ دوبارہ سے لیٹر باکس یوز کرنا سٹارٹ کر دے گی دوسرا کوششن ہے وہ وہ ہے منوج کمار کی طرف سے وہ رکھتے ہیں کہ دیکھیں سکس منت کی آپ کی کیٹنز ہیں تو اگر وہ پرشین ہیں تو ان کے جو تھوڑے بہت جو ہیرز ہیں وہ تو ضرور فال ہوں گے اس سے بچنے کیلئے آپ اس طرح کریں مطلب اگر آپ اپنے فرنیچوٹ کو یا اپنے بیٹ وغیرہ کو آپ اس سے صاف رکھنا چاہتے ہیں کلین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی دو دفعہ ان کو خود براش کیا گئے تاکہ ان کے جو گرنے والے جو بال ہیں وہ گر جائیں ویسے اگر ان کے بال زیادہ گر رہے ہیں اور ان کی سکن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو کوئی نو کوئی پرابلم ضرور ہے آپ کوئی اس کو فوڈ غلط دے رہے ہیں یا کوئی اور رشو ہے تو پھر آپ اس کو ہسپیٹل میں ضرور دکھائیں لیکن اگر ایک نارمل ہے آپ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں ہیرفال سلوشن سے جو عام مطلب ریگولر ان کے بال گرتے ہیں پرشن کیٹس کے تو آپ ان کو ڈیلی برش خود کر دیا کریں تاکہ جو ان کے گرنے والے بال ہوں وہ اسی وقت گریں بعد میں نہ گریں دوستو جو تیسرا گوشن ہے وہ ہے محمد آسنگی طرح سے وہ لکھتے ہیں دیکھیں کبھی بھی آپ دو الگ کمپنیز کی فوڈ کو مکس نہ کریں کبھی بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کون سے انگریڈینٹس اور اس کو کتنی قوانٹیٹی میں دے رہے ہیں اور آپ کی کیٹس کو اگر کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ڈائی دی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون سی کیٹس کی کون سی فوڈ کی وجہ سے اس کو پرابلم آئی ہے اس لیے آپ جب بھی اس طرح اگر فوڈ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ آہستہ آہستہ اس کو مطلب ایک اگر آپ میو کیٹ فوڈ دے رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا دوسری رائل کینن کو یوز کریں اور اس طرح چینج کریں لیکن ہمیشہ آپ اس کو مکس کر کے کبھی بھی نہیں دیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کون سی فوڈ کو لائک کرتی ہے اور کس کو ڈس لائک کرتی ہے اس لیے یہ بہتر یہ ہی ہے کہ آپ الگ الگ اس کو دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کتنی کونٹی میں اس کو کون کون سے انگلیڈنٹس دے رہے ہیں اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس چوتھا کوشن ہے وہ ہے عرشی صدیقی کی طرف سے لکھتے ہیں کہ ٹائلٹ میں لیٹر کرانے کے لیے ٹپس بتائیں دیکھیں ٹائلٹ میں اگر آپ اپنی کیٹ کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائلٹ میں لیٹر یوز کرے تو میرے خیال سے میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی اس کو ٹائلٹ کیلئے ٹرین نہ کریں کیونکہ ٹائلٹ ایک ایسی جب ہے کہ وہ اس میں آپ کیٹ کو پرائیویسی نہیں دے رہے ہوتے ہو سکتا ہے ایسے ہو کہ جب کیٹ کو لیٹر اگر آپ کی کیٹ ٹرین ہو جاتی ہے ٹائلٹ میں لیٹر یوز کرنے کے لیے تو جب وہ ٹرین ہوگی اگر اس وقت اس کو ٹائلٹ اویلیبل نہ ہوا جب اس کو کیٹ کو یوز کرنا ہوا تو وہ اس کے لیے کنفیوزنگ ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے پرابلم بنیں گے اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی اس کو ٹرین کر رہے ہیں اس کے لیے لیٹر باکس یوز کرنے کے لیے تو آپ اس کا لیٹر کسی سیکرٹ یا اس طرح ہیڈن پلیس میں رکھیں جہاں سے اس کو مطلب پرائیویسی ملے اور آس پاس کوئی گزر نہ رہا ہو یا اس طرح اس کی کوئی ہیڈن پلیس ہونی چاہیے تب ہی وہ اس میں اس کو بہتر طریقے سے اچھی طرح ٹرین ہوگی اور جلدی ٹرین ہو جائے گی اور آپ کوشش کریں اگر آپ ایک ایٹ رکھئے تو آپ اس کے لیے دو اگر ٹریننگ میں ہے تو آپ اس کے لیے دو لیٹر باکس یوز کریں دو الگ لگ جگہوں پر رکھیں دیکھیں کہ وہ کس کو یوز کر رہی ہے تو وہ آسانی ہوگی آپ کے لیے اور جب وہ ٹرین ہو جائے ایک کے لیے تو آپ دوسرے کو بے شاکت آ دیں اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دوستو جو ففت کوسٹن ہے ہمارا بس وہ ہے سشمیتہ شکلہ کی طرف سے وہ لکھنی ہے میری نارمل انڈین کٹن ہے تری منت کی اسے کیسے کھلائیں ملک میں ملا کے یا سوکا پلیز رپلائی می دیکھیں آپ کیٹ کو جب بھی دیں تو آپ اس کو ڈرائی فوڈ بھی دیں ویٹر فوڈ بھی دیں اور ملک بھی دیں لیکن ملک آپ پیور جو ملک ہے وہ یوز کریں ڈبے والا جو اس طرح ملتا ہے وہ کبھی بھی یوز نہ کریں کیمیکل والا ملک کبھی بھی نہ یوز کریں وہ اس کے لیے آرم فول ہو سکتا ہے اور ملک کو آپ نے وائل ضرور کرنا ہے اس کے بعد تھنڈا کر کے اور اس میں پانی ضرور ملائیں پیور ملک کبھی بھی اپنی کیٹ کو نہ دیں وہ اس کو عظم نہیں کر سکیں گے اور ان کو ڈائیریہ ہونے کا خطرہ ہے اس وجہ سے آپ اس میں پانی ضرور ملا دیا کریں ہمارے پاس چھتا کوشن ہے وہ ہے امران آرین کی طرف سے وہ لکھتے ہیں اگر نئی کیٹ لیں تو وہ گھر سے باگ جاتی ہے اس لیے اس کے بارے میں ٹریننگ کیسے نہیں لیکن جب بھی آپ کوئی بھی نیا کیٹ کلا ہو کوئی بھی پیٹ لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بانڈنگ بنانی پڑے گی اس کے لیے آپ کو کچھ دن اس کو ایک روم میں بانڈ رکھنا پڑے گا اپنے ساتھ اور اس کے اس کو جو باگنے کا جو اس کا ایشیو ہے وہ ایک ویک تک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا اس کے ساتھ ریلیشنشپ بنائیں گے اس کے ساتھ آپ بانڈنگ بنائیں گے آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر آپ اس کو مطلب کھانا اس کے بھوکارا کے آپ اس کو جب کھانا دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی ایک تو اس طرح آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے وہ پھر باگیں گی نہیں کیونکہ اس کو فوڈ آپ دے رہے ہوں گے دوستو جو سیوندھ کوشن ہے وہ ہے ونود امبی کی طرف سے وہ لیکھتے ہیں مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میو کیٹ فوڈ جا وہ دیلی کتنی دفعہ دینی چاہیے میں آپ کو یہ سکرین میری پہ ایک چارٹ شو ہو رہا ہوگا اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کیٹ کا ایک پوری جو اس کی فوڈ ہے اس کا چارٹ بنا ہوا ہے میں آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ دیکھ لیں اس کو اس میں لکھا ہے کہ کٹن کی ایج کے حساب سے ایٹ سے ٹویل ویک ہے ایتری سے سکس منتھ ہے سکس سے ٹویل منتھ ہے یا اس سے چھوٹی ہے کتنی ہے میلز پیرڈے فور ہیں اس کے لیے ایٹ سے ٹویل کے لیے ایتری ٹوی 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 ٹری ہیں اس کا آپ سکرین شارٹ لے لیں یا اس کی پکچر لے لیں آپ اس کے حساب سے اپنی کیٹ کو وہ ڈرائی فوڈ بھی دے سکتے ہیں ویٹ فوڈ بھی دے سکتے ہیں اس میں گرامز کا لکھا ہوئے دیکھ لیں ڈرائی فوڈ جو ہے وہ چار دفعے دن میں وہ پانچ سے سات گرام چھے سے آٹھ گرام تری ٹوی سکس منتھ کے لیے سکس سے ٹویل منتھ کے لیے بارہ سے سترہ گرام ڈرائی فوڈ ہے اور ویٹ فوڈ جو ہے وہ پینٹی سے پچاس گرام سکسٹی سے ستر اس طرح ہے اس کے پاس جو ایڈ کوسٹن ہمارے پاس وہ ہے رامین زہارہ کی طرف سے میرے پاس کیٹ ہے چار ماہ کی میں نے اس کے لیے مٹی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ وہاں بیٹھ جاتی ہے جا کر لیکن لیٹر یوز نہیں کرتی کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن اس کو یوز نہیں کرتی ویسے مطلب ادھر ادھر یوز کر دیتی ہے ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ جب آپ دیکھیں کہ اس کو لٹر جو ہے وہ کس ٹائم اس کو ضرورت پڑتی ہے اس کی آپ اس کی روٹین ججز کریں ایک دو تین دن چار دن یا پانچ دن جب آپ کو پتہ ہوگا اس کا یہ یہ ٹائمنگ ہے کیونکہ آپ جب بھی کیٹ کو فوڈ دیں تو وہ ایک ٹائمنگ کے حساب سے دن میں چار دفع دین ہے نہیں ہے ٹین دفع دو دفع تو تین دفع دین ہے تو آپ اس کی ٹائمنگ جب سیٹ کریں گے تو وہ اس کو لٹر کا جو یوز ہے وہ بھی اس ٹائمنگ کے حساب سے ہوا ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر آپ اس کو دن میں ہر وقت کھلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا تو وہ پھر اس کے لیے جو واشنون کا یوز ہے وہ بھی بار بار وہ کرتی رہے گی تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی اس لیے آپ جو فوڈ کی ٹائمنگ ہے وہ بھی ایک رکھیں تاکہ اس کو جو واشنون والا اس کا جو اس کا سینہ وہ بھی وہ ٹائم پہ کرے گی تو آپ کو اس کے لیے آسانی ہوگی اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ کس جگہ پہ وہ زیادہ یوز کر رہی ہے اس جگہ آپ نے دیکھنے کارپٹ ٹائپ ہے کس طرح کی جگہ کو وہ زیادہ لائٹ کر دیا وہ آپ نے لیٹر باکس کے اندر رکھنی ہے آیا وہ مٹی میں اگر کر رہی ہے تو آپ نے لیٹر باکس کے اندر مٹی رکھنی ہے نہیں تو وہ کارپٹ رکھنی ہے یا اس طرح کا کوئی کپڑا رکھنے لیٹر باکس کے اندر اگر اور وہ زیادہ چھوٹی ہے تو آپ گتے کا جو شوز کا جو ڈبا ہوتا ہے باکس ہوتا ہے اس کا اوپر والا ایسے کو آپ اس میں سینڈ یا وہ کارپٹ رکھ کے نا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایک آسان طریق ہے ان چھوٹی کیٹس کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس جو کوششن ہے وہ وینود ایم بی کی طرف سے نائنٹھ کوششن ہے ہمارے پاس آئی سار میں کیٹ کو ڈیلی تری ٹائم یو کیٹ پوڈ دیتا ہوں اس کے علاوہ اور کیا دینا چاہیے اور وہ دو منت کا بمبے بلیک بریڈ ہے اس کے شائننگ کے لیے کیا دینا چاہیے دیکھیں کیٹ فوڈ کے بارے میں جو تین ٹائم آپ دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کی آپ ایک ویٹیج بھی دیکھیں کہ کتنے گرام دے رہے ہیں جو ابھی میں نے چارٹ دکھایا ہے پیچھے ڈرائی فوڈ کتنی دفعہ دے رہے ہیں ویٹ فوڈ کتنی دفعہ دے رہے ہیں تو یہ ایک چارٹ کے مطابق اس کو ایک اگزیک ٹائم پہ دیں تاکہ جب وہ اکثر لوگوں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ لٹر باکس کے لیے اس کو ٹرین نہیں کر پا رہے تھے اس کی وجہ یہ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فوڈ کا جو ان کا جو دینے کا جو ٹائم نہیں ہوتی ہے وہ ایک کوئی ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے وہ سارا دن اس کو چھوٹی چھوٹی اس طرح دیتے رہیں گے کبھی کھا لیا اس نے کبھی نہیں کھایا تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کو کیا چیز لائک کیا کر رہی ہے کیا چیز اس کو کس چیز کو ڈس لائک کرتی ہے تو اس وجہ سے فوڈ کی آپ جب ٹائم رکھیں گے تو وہ اس کے لیے لٹر باکس یوز کرنے کے لیے وہ بھی ایک ٹائم اس کے لیے ہوگا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بلیک بمبے بلیک بریڈ ہے اس کی شائننگ کے لیے کیا دینا چاہیے اس کے لیے ویسے آئل ملتے ہیں شائننگ کے لیے آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آئل آپ کو مل جائے گا کسی بھی اس سے بیٹ شاپ سے مل جائے گا اور اس کو برائش ضرور کیا کریں کیونکہ جب وہ اس طرح باہر گونتی ہیں یا کھیلتی ہیں تو وہ اس میں مٹی کی وجہ سے ان کے ڈرائیز سے ہیر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ کوسچن ہے وہ ہے وجہ کی طرف سے وہ لکھتے ہیں کہ سر ہماری کیٹ رات تک آواز کرتی رہتی ہے اسے کیسے کنٹرول کروں سر دیکھیں جو کیٹ کی جو آوازیں کرتی ہیں ان کی مختلف وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کبھی کیٹ جو ہے وہ بھوکی ہو تب بھی آواز کرتی ہے کبھی کیٹ کو مطلب آپ کھیلنا چاہ رہی ہو تب بھی آواز کرتی ہے کبھی بیمار ہو تب بھی آواز کرتی ہے تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کیٹ بلکل ایکٹیو ہے اور سارے دن مطلب اس طرح ٹھیک ہے اس کو بیماری کوئی نہیں ہے پھر بھی آواز کر رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کی فوڈ اس کو ٹائم پہ اتنی فود دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں سب سے پہلی بات اس کے بعد اگر آپ کی کیٹ یا وہ آواز تب کرے گی جب وہ دن کو زیادہ تھکے گی نہیں آپ اس کو واک نہیں کرائیں گے اس کے ساتھ کھیلیں گی نہیں یا اس کے لیے کوئی ٹائز بغیرہ آپ نے نہیں رکھے ہوئے جن کے ساتھ وہ کھیل کے کوئی اگزاسٹ ہوگی تو تگ بھی اس کو ٹائم پہ وہ سوئے گی اور ٹائم پہ جاگے گی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ایک ٹائمیں گو اس کی تو آپ کو اس کے ساتھ اس کے بعد ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا اس کو آپ کو تھکانا پڑے گا اس کو تاکہ وہ خاموش رہے اور جو ٹائز ہیں اس کو آپ نے دیئے ان کے ساتھ کھیلے دوستو امیدہ آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ ان کوشن میں اپنا آنسر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے اور اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو وہ بھی بتائیے ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اور اگر آپ نے اگلی وڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب برو ہو جائیں بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے